اگر جھارکھن راجی کسان بھائیوں بات کی جاتی ہے تو یہاں پہ بودی ایک دلہنی سبجی کے روپ میں اگائی جاتی ہے اس کے اگر ہم موسم کی بات کرتے ہیں تو دو موسم میں اسے کسان بھائی اگاتے ہیں ایک تو گرمہ موسم میں ایک ہوتا ہے خریف کے موسم میں جو دھان کا موسم کہا جاتا ہے اگر یہاں کے جلوائی اور مردہ کی بات کرتے ہیں تو دونوں ہی سبجی کھیتی کے لیے بہت اچھی طرح سے اپیوپت ہیں اگر گرمہ موسم کی بات کرتے ہیں تو ابھی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیمپریچر ہمارا جو تھنڈی تھی وہ لگ بھگ لگ بھگ اس کا تیمپریچر جو ہے کافی صحیح ہو چکا ہے اور ابھی کا جو موسم ہے وہ گرمہ کی موسم میں بودی کی اگر ہم سبجی کھیتی کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ اکیوکت ہے ہمارے کسان بھائی اس کی بوائی ابھی پرارم کر سکتے ہیں اور اگر کھیت کی تیاری کی بات کرے تو کس طرح سے کھیت کی تیاری کرے کی اتفادن ان کا زیادہ کسان بھائیوں اگر کھیت کی تیاری کی بات کی جائے تو اس جو انہیں سبجیوں کے لیے جیسا پرکار سے ہم کھیت کی تیاری کرتے ہیں اسے پرکار سے ہمیں دو سے تین جتائی کر کے کھیت کو پاتا لگا کے سمتل بنا لینا چاہیے اور اس کے انتیم جتائی کے سمیں ہمیں اس میں گوبر کی سڑی ہوئی خات کا استعمال کرنا چاہیے کسان بھائیوں یہ اوشی جانچ لیں کہ جو بھی خات کا ہم استعمال کر رہے ہیں وہ پوری طرح سے سڑی ہوئی ہو انتہ ہمارے یہاں دیمک کی سمسیا کا پرکوب بڑھ جاتا ہے اس لیے گوبر کی سڑی ہوئی خات کا استعمال ہم کرتے ہیں پرتی اکڑ کی در سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسی سے سو کوئنٹل ہمیں گوبر کی سڑی ہوئی خات کا استعمال اس میں کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں پاتا لگا کے کھیت کو سمتل کر لینا چاہیے اسی سمیں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ارورک اور خاد دونوں ملانے کا سمیں ہوتا ہے ارورکوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پرتی اکڑ کی در سے ہم چالیس سے پیتالیس کلوگرام یوریا کا استعمال کر سکتے ہیں اور اتنی ہی ماترہ کا ہم ڈائی امونیوم فاسپیٹ اور میوریٹ آف پوٹاس کا استعمال پرتی اکڑ کی در سے کسان بھائی کر سکتے ہیں کسان بھائیو اگر ہم بودی کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو پرکار کے پربیت دیکھے جاتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں لتر ورگ جو ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے جو جھانی دار جو پرجاتیاں ہوتی ہیں اگر ہم گرما موسم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جھانی دار پرجاتیوں کا چناؤ کرنا ہوتا ہے ان پرجاتیوں میں بہت سارے بہت ساری پرجاتیوں کا بکاس کیا گیا ہے جس میں ہمارا جو رانچی استحت آئی سی آر کا پلانڈو استحت جو سنستان ہے اس کے دوارہ سورنڈ مکٹ قسم جو ہے یہاں کے لیے وکست کی گئی ہے گرما موسم کے لیے اس کے علاوہ بھارتی کرشی انسندھان سنستان نائی دلی استحت جو ہمارا انسندھان سنستان ہے اس کے دوارہ پوسا دو فصلی پوسا کومل ان پرجاتیوں کا بکاس کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو بھارتی سبجی انسندھان سنستان وارانسی استحت ہے اس کے دوارہ کاسی انتی کاسی گوری کاسی کنچن اس پرکار کی پرجاتیوں کا وکاس کیا گیا ہے جو کی جھانی در فصلے ہیں جھانی در پرجاتیاں ہیں اور اچھی اوپج اس سے پرابت کی جا سکتی ہے اگر ہم پرتی اکڑ کی بات کرتے ہیں تو 60 سے 60 سے 80 سے 80 پرتی اکڑ کی در سے ہم اس میں اوپج بھی پرابت کر سکتے ہیں اور یہ ساری ہی قسمیں جھارکھن کے پریپیکش میں سروتھا اپیوکت ہیں